السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے ایام شروع ہو رہے ہیں پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو آپ کی پوری فیملی کو عید الدہا کی بے پناہ مبارک بات اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو عید الدہا قیف ویوز وبرکات نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کچھ اسلامی بھائیوں نے باٹسپ پر عید الدہا اور قربانی کے تین دنوں کے حوالے سے چند ضروری سوالات کیے ہیں عید الدہا کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کرنے سے پہلے یہ چند ضروری سوالات آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ جو شخص اپنے نام سے قربانی کرنا چاہے کیا اس کو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے نام سے قربانی کرے وہ روزہ بھی رکھے اور پھر قربانی کے گوشت سے ہی اپنا روزہ افطار کرے اس کے بارے میں شرائی حکم کیا ہوگا تو دیکھیں اچھی طرح ذہن نشین کرلیں کہ پانچ دن ایسے ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الدہا کے تین دن اور تیسرا عید الدہا کے تین دن کے بعد والا دن یعنی دس تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک دس گیارہ بارہ اور تیرہ یعنی چار دن یہ اور ایک عید الفطر کا دن ان پانچ دنوں میں علماء نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنا تو الگ بات ہے روزے کی نیت کرنا بھی جائز نہیں اور اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اس کو روزہ توڑ دینا لازم اور ضروری ہے لہذا بقرائید کے دنوں میں یعنی قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ قربانی کا سارا گوشت اگر کوئی اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا چاہے تو کیا حکم ہوگا اور قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنا چاہیے تو دیکھیں قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا چاہیے ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں دوسرا حصہ اپنے جو ہے عزیز و قارب دوست و احباب کے لیے رکھیں اور تیسرا حصہ غریبوں فقیروں اور مساکین میں بٹوا دیں لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کا پریوار بڑا ہو کسی کی فیملی میں زیادہ لوگ ہو اور اگر کوئی انسان قربانی کا سارا کا سارا گوشت اپنے لیے یا اپنی فیملی والوں کے لیے رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے بہرحال رکھ سکتا ہے لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے کہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ گوشت کے ذریعے آپ غریبوں فقیروں اور مساکین کی مدد کریں بہرحال قربانی کا سارا گوشت آپ خود رکھتو سکتے ہیں لیکن اگر غریبوں فقیروں کو بھی اس میں سے دے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ایک تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ جس پر قربانی واجب ہو اور وہ نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا دیکھیں قربانی ایک واجب عبادت ہے مالی عبادت ہے قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی قربانی نہ کرے تو وہ سخت گناہگار ہوگا بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے کا اظہار فرمایا لہذا جس پر بھی قربانی واجب ہو اس کو اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے ورنہ سخت گناہگار ہوگا ایک سوال یہ کیا گیا کہ قرضہ لے کر قربانی کرنا کیسا ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے قرضہ لے کر قربانی کرنے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے ہماری شریعت متارہ ہمارا مذہب اسلام بلا وجہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا لیکن اگر قرضہ لے کر قربانی آپ کریں گے تو برحال قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی آپ کو ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا اور اگر آپ پر قربانی واجب ہے یعنی جتنی مالیت پر قربانی واجب ہوتی ہے اس دائرے میں آپ آتے ہیں قربانی آپ پر واجب ہے اور فی الحال آپ کے پاس نقدی موجود نہیں ہے رقم موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو قرضہ لے کر قربانی کرنا ضروری ہے اور ایک سوال یہ کیا گیا زباہ کرتے وقت صرف ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر کہلینا کافی ہے اگر کسی نے چند بار کہلیا دو بار تین بار چار بار بھی اگر کہلیا تو اس میں بھی برحال کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جانبر زباہ کرتے وقت صرف ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر کہلیں یہ کافی ہوگا برحال یہ چند ضروری سوالات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی سوا ملے اور دوسرے لوگ بھی ان سوالات سے اور ان مسائل سے استفادہ حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ